آدھا اب میں ہوں ممتاز عالم رزے بات کروں گا یونیفارم سیویل کورٹ کی یو سی سی کی جی ہاں اب جیسے ہی دوہزار چوبیس کا چناؤں خریب آ رہا ہے بھاجپا کی جانب سے مودی سرکار کی جانب سے یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کی جا رہے ہیں بھاجپا کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا یعنی رام مندر کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور ہم نے تین سو ستر ختم کرنے کی بات کی تھی وہ ہم نے کر دیا اور اب ہم یونیفارم سیویل کورٹ بھی لائیں گے سوال کیا جا سکتا ہے اور میں سوال کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ یونیفارم سیویل کورٹ ہے کیا اور کیوں اس پر چرچہ ہو گئی کیوں اس پر بہت شروع ہو گیا سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ابھی جو ہمارا لوگ کمیشن ہے بائی سوال لوگ کمیشن اس نے تیس دن کا وقت دیا ہے اور ریپورٹ مانگی ہے کہ آپ ریپورٹ دیجئے اس سے پہلے بھی جو ہمارا کمیشن تھا اس نے ریپورٹ مانگی تھی تین سال تک کافی جدوجہد کی گئی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا اور پھر اس بار لیکن اس بار نہ جانے کیوں بھی جی پی کہہ رہی کہ اس بار تو ہم بنا ہی دیں گے خدا کے لئے آپ الٹے سیدھے کام مت کیجئے گا جیسے آپ نے نوڑ بندی کر دی جلد بازی میں تو مت کیجئے گا کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جلد بازی میں آپ نے لاکڈاؤن کر دیا اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ملک بہت پیچھے چل دیا جلد بازی میں آپ نے جی اسٹی لاغو کر دیا اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو خدا کے لئے آپ سیئے بھی آپ نے جلد بازی میں بنایا ورنہ اتنی مخالفت نہ ہوتی تو جلد بازی میں کوئی قدم مت اٹھائیے گا نہیں بنے تو مت بنائیے گا لیکن جب بنائیے گا تو بہت سوچ سمجھ کے ٹھوک پیٹ کے بنائیے گا صرف یہ نہ دیکھئے گا کہ اس سے ایک طبقے کو نقصان ہو جائے گا نہیں یہ دیکھئے گا کہ کہیں ملک کا تو نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ ایک طبقے کو سامنے رکھ کر سیاست تو کی جا سکتی ہے لیکن دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا سیاست میں آپ حکومت میں بھی آ سکتے ہیں لیکن حکومت میں آنے کا مطلب دیش کا وکاس نہیں ہے ورنہ آپ 2014 سے حکومت میں ہیں اب تک تو ہمارا دیش کہیں سے کہیں ہو جاتا لیکن جو جو آپ نے وعدے کیے کیا پورے ہوئے آپ بتائیے آپ نے کہا تھا کہ ہر سال دو کرو روزگار دیں گے کیا آپ دے پائے نہیں دے پائے آپ آپ نے کہا تھا مہنگائی پر ہم قابو پائیں گے بہت ہوئی مہنگائی کی مار آپ کی بار موڈی سرکار تو کیا آپ مہنگائی پر قابو پا سکے نہیں پا سکے آپ خود جواب دیں گے آپ نے کہا تھا کسانوں کی آئے دو گنی ہم کر دیں گے آپ بتائیے کہ آپ پچھلے نو سال میں کسانوں کی آئے دو گنی کر پائے آپ نہیں کر پائے آپ نے اپنے منیفیسٹوں میں لکھا تھا کہ ہر شہر میں ہم ایک اسٹیڈیم دیں گے کیا آپ ہر شہر میں اسٹیڈیم دے پائے آپ نہیں دے پائے آپ نے کہا تھا گنگا اور جمنا کی صفائی کر دیں گے لیکن کیا آپ کر پائے نمامی گنگے کا کیا حش روہ آپ بتائیے آپ نہیں کر پائے اس طریقے کی نجانے کتنے مثالیں صرف آپ مذہبی باتیں نہ کریں ایک تارگٹ کی بات نہ کریں آپ نے اٹھارہ فیصاد بیس فیصاد مسلمانوں کے لیے کیا کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ نے مندر رام بنا دیا بہت اچھا کام آپ نے کیا تین سو ستر آپ نے ختم کیا بہت اچھا آپ نے کام کیا آپ نے ٹرپل طلق کے خلاف قانون لے کر کے آئے بہت اچھا کام کیا میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا کام کیا لیکن کیا اس سے دیش کا وکاس ہو سکا کیا ہمارا دیش جو ہے جو وکاس شیل سریڑ میں تھا کیا وہ لس سے ہٹ نہیں گیا کیا ہمارا قرض بوا نہیں ہے آپ بتائیے پچھلے ستر سال میں جتنا قرض نہیں لیا گیا تھا یعنی پینس سٹھ لاکھ کرو صرف قرض لیا گیا تھا اور آپ نے نو سال میں پچاسی لاکھ کرو قرض لے لیا یہ بتائیے فائدہ کیا ہوا آپ نے جو کچھ کیا دیش کے لیے آپ نے کیا کیا یہ بتائیے اسی طریقے سے آپ یو سی سی لائیے میں کب کہہ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ویوہ طلاق بچہ گود لینا اور سمپتی کے بٹوارے جیسی تمام ویشیوں کو جوڑا جائے ہیں ابھی مشورہ آ رہا ہے اس کو صرف مسلمانوں کے لیے مسلمانوں سے جو کر مت دیکھئے اور اگر کہیں سے کوئی بیان آتا ہے مسلم تنظیموں کے جانب سے تو وہ بیان صرف ایک مشورے کے طور پر کوئی بھی ہوگا وہ ظاہر ہے کہ جو اس کا شرعی معاملہ ہے اس پر تو وہ غور کرے گا اس پر تو وہ آواز اٹھائے گا آپ مانے یا نہ مانے بہت ساری باتیں آپ نہیں مان رہے کہاں آپ مان رہے بہت ساری باتیں لیکن جمہوریت ہے ڈیموکریسی ہے لوگ ٹنٹ رہے دیش میں تو آواز اٹھے تو اس پر مت جائیے لیکن ابھی مشورے کی بات ہے اب آپ دیکھئے کہ کیا یہ کوئی نئی پرکلپ پرکلپنا ہے اب بھارتی سمویدان کے علق چھت چووالیس کے بھاگ چار میں یہ کہا گیا ہے کہ یونیفارم سیویل کور شبد کو اسپس روط میں اگلو لکھٹ کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کہتا ہے کور راج بھارت کے پورے چھتر میں ناغریکوں کے لیے ایک سمان ناغریک سہیتہ کو سرکشت کرنے کا پریاس کرے گا کرے گا اب آپ دیکھئے اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں دیش آپ بتائیے کیا دیش کیا ایسے حالات ہیں منیپور جل آیا ہمارا ابھی منیپور کو جلنے سے بچانے کی ضرورت ہے یو سی سی کی بچانے بنانے کی ضرورت ہے آپ خود بتائیے کس چیز کی ضرورت ہے میں سوال کر رہا ہوں کیا ابھی ہمیں چائنہ سے لنے کی ضرورت ہے یو سی سی بنانے کی ضرورت ہے چائنہ جو ہمارے اندر گھسپیٹ مچائے ہوگے ابھی ہمیں آتنگواست سے لنے کی ضرورت ہے جو ہر روز ہمارے جوان چاہید ہو رہے ان کو مار گری رہے ہیں لیکن ابھی آتنگ واسلولنے کے ضرورت ہے ایک یو سی سی بنانے کے ضرورت ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپی کی سرکار نے اسی کروڑ لوگوں کو اناج دینے کی بات کہی اناج دے رہی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو تو اسی کروڑ لوگوں کو جو غربت میں ڈوبے ہوئے غریبی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ یو سی سی بنانے کی ضرورت ہے میں جاننا چاہتا ہوں پردان منطری آپ سے پردان منطری جی آپ بتائیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے ابھی اس دیش میں جو نفرت کا محول ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے کہ یو سی سی بنانے کی ضرورت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ابھی نوجوانوں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے فیکٹریاں زیادہ زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے جو ہمارے سرکاری ادارے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ کی نظر صرف چناؤں پہ ہے جب سے آپ آئیں صرف چناؤں پہ آپ دھیان دے رہے ہیں لیکن کیا جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جو بکلے کے قدار پہ آگئے جن کا پرائیوائٹائزیشن ہوتا جا رہا ہے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں آج ریلوے کا قرائیہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے کی نہیں ہے آپ بہت ساری ٹرینیں آپ نے چلا دی لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہزاروں ہزار مسافر جو ہیں وہ ٹرین میں لٹک کر سفر کرتے ہیں کیا ان مسافروں کے لیے بھی آپ نے ٹرین چلائی وندہ بھارت میں کون بیٹھے گا بتائیے پردار منطری جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ یو سی سی نہ بنائیے بلکل بنائیے یو سی سی لیکن اس سے پہلے کیا ضرورت ہے وہ تو آپ دیکھ لیے لوگوں پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں میں بریٹ بناوں گا آپ کہہ رہے ہیں میں چوکلیٹ جو ہے بناوں گا یہ کیوں کیوں آپ یہ سوچ رہے ہیں پہلے اس کا جواب دیجئے ایڈکیشن کے معاملے میں آج دیکھیں پرائیوٹائیزیشن ہو رہا ہے یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں یونیورسٹیو کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ خود فیس کے ذریعے پیسے جنریٹ کیجئے آپ ایڈکیشن کو ختم کر رہے ہیں غریبوں سے آپ 80 کروڑ تو خود ہی کریں وہ 80 کروڑ لو کیسے عالی تعلیم حاصل کریں گے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے یا یو سی سی لانے کے ضرورت ہے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ہمارا ایڈکیشن سسٹم کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ نساب بدل لیں آپ ہسٹری بدل لیں آپ کچھ بھی کر لیجے لیکن آپ یہ بتائیے کیا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہمارا اچھا ہوا نہیں ہوا کیا جو بھہسٹا چار ہمارا پچیس وان اٹی فائف وان نمبر ہے دنیا میں ایک سو بیاسی ملکوں میں کیا اس میں کوئی صدہار ہوا نہیں ہوا تو کیا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا یو سی سی لانے کی ضرورت ہے آپ ضرور لائیے لیکن اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو جائیے سرکار اتنی مضبوط تو ہو جائے ایک شخص بھوکا پڑا ہوا ہے اس کو آپ تہزیب سکھا رہے ہیں اس کو آپ کلچر بتانے کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کریں صاحب آپ تائی لگا لیجیے تو ایسے ہو جائیں گے آپ ہیئر کٹنگ ایسے کر لیجیے تو ایسے ہو جائیں گے ارے بھائی پہلے اس کو کھانا دے دیجیے وہ بھوکا ہے اس کے بعد اس کو آپ بتائیے گا کہ کیا کیا کرنا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ یونیفارم سیویل کوڈ لائیے آپ میں نہیں منا کر رہا ہوں لیکن پہلے جو بھکمری ہے دیش کی کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ بتائیے بھکمری کے معاملے میں ہم بانگلہ دیش سے پیچھے ہو گئے نیپال سے پیچھے ہو گئے اور بڑی بڑی باتیں ہیں اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ صرف وعدوں پہ مت جائیے بہت سارے آپ نے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے کیونکہ یہ جذباتی معاملہ ہے آپ نے چونکہ کہہ رکھا ہے کہ اس سے جو چار شادیاں ہو رہے ہیں مسلمانوں کی وہ بند ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ بچہ گوڑ لینے کا سسٹم وہ وہ کرایش ہو جائے گے اس طریقے باتیں دیکھیں مت کیجئے کوئی چار شادی نہیں کر رہا کہیں چار شادی کمس کم میرے اردگرد یا جو لوگ اس وقت ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ نے آس پاس دیکھیں میں نے کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے ہندوستان کا جارزہ لیجے بلکل نہ لیجے لیکن اپنے گاؤں میں اگر آپ کسی قضبے میں رہتے ہیں تو قضبے کا جائزہ لیجے اگر آپ نگر پالکہ میں رہتے ہیں تو نگر پالکہ کا جائزہ لیجے درہا دیکھئے تو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چار شادی کے لیے چلیے مسلمانوں کہیں دیکھ لیجے مسلمانوں پہ ہی نظر ڈال لیجے آپ کے دوستوں ہوں گے مسلمان درہ دیکھئے کتنی شادیاں انہوں نے چار کر رکھی ہیں اور کتنے ان کے بچے ہیں تو اس لیے یہ جو ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے میں نے پوری ریپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا اس ریپورٹ کے دیکھیا اور پھر بتائیے کہ کس چیز کے ضرور مہلہ سرکشاؤں کی بات کی جا رہی ہے میں نے کہا کہ مہلہ سرکشت نہیں ہے آپ ریپورٹ دیکھئے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال میں یہی کہوں گا میں بالکل مخالفت نہیں کر رہا مخالفت کس بات ابھی تو کوئی چیز سامنے ہی نہیں ہے جب سامنے آئے گی تب دیکھا جائے گا لیکن میں سرکار سے ضرور کھوں جیسے آپ نے نئی پارلیمنٹ بنا دی کیا واقعی نئی پارلیمنٹ کی ضرورت اگر وہی 22000 کروڑ کئی فیکٹری کھول جاتی تو ہزاروں ہزار نوجوان جو ہے اس میں کام میں لگ جاتے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی پارلیمنٹ بنی ہے اس میں بھی لوگوں کو روزگار ملا لیکن کیا وہ پارلیمنٹ روزگار ہے وہ تو مزدوری ہے اس کو آپ روزگار میں کیوں جو ہو دیتے ہیں اگر ایک سال اس نے کام کر لیا تو کیا ایک سال میں مسئلہ حال ہو جائے گا اور وہ کیا کرے گا جب پارلیمنٹ بن گئی تو کہاں جائے گا وہ کہاں جائے گا وہ کیا کرے گا وہ کیسے کھائے گا وہ ہم مہنگائی چرم پر ہے تو اس لیے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے تاریخ آپ ضرور رقم کیجئے میں کہتا ہوں کہ پردھان منطری بننا کوئی کھیل نہیں ہے پردھان منطری بننا کوئی آسان نہیں ہے اور ہمارے پردھان منطری نرین مودی جی بھی اگر پی ایم بنے ہیں تو یوں ہی نہیں بن گئے ہیں اسٹرگل کی ہے انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے زندگی میں بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کیا میں یہ کہتا ہوں لیکن اگر آپ پردھان منطری بن گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ سوچنے اور سمجھنے کی بات نہیں کریں گے ہر چیز سوچ سمجھ کر دی تاکہ سنہرے حروف میں آپ کا نام لکھا جائے پردھان منطری جی اس لیے آپ یوں سی سی ضرور بنائے میں کہہ رہا ہوں اگر دیش کے مفاد میں ہیں دیش کا اس سے وقاس ہو سکتا ہے آپ ضرور بنائیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے دیش کا وقاس واقعی ہو رہا تھا تو نو سال کیوں لگا دیئے آپ کو تو پہلے ہی مرحلے میں اسی کو بنا دینا چاہیے نو سال سے آپ کی سرکار ہے اب آپ کو خیال آیا جب دس مہینے بچیں چناؤ کے کرناٹک میں چناؤ ہوتا ہے تب آپ کو یو سی سی یاد آ جاتا ہے گجرات میں چناؤ ہوتا ہے تب آپ کو یو سی سی یاد آ جاتا ہے اترہ کھنڈ اور ہمانچال پردیش پہ چناؤ ہوتا ہے تب آپ کو یو سی سی یاد آ جاتا ہے کیوں ایسا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی نیت ٹیک نہیں ہے پھر ایک بار کہوں گا اگر واقعی اس سے دیش کا وقاس ہو سکتا ہے آپ ضرور بنائیے لیکن سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ بنائیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری تدبیریں آپ کی اُلٹی پڑ جائیں بہت بہت شکریہ